اور یہیں پر وضو کی دو خاص برکتے ہیں جس کو اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو وہ بندے کا غصہ کم ہو جاتا ہے اور ویسے بھی ڈاکٹر ازرات اگر یہاں ہوں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ جب بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے آپ فوراں وضو کر کے دوبارہ چیک کریں میرا خیال ہے دو منٹ لگیں گے تین وضو کرتے ہوئے آپ تین منٹ کے بعد چیک کر لیں آپ کا وہ بلڈ پریشر اپنے لیول پہ آ جائے گا یہ وضو کرنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے بعض علماء نے اس بات کو لکھا ہے پوچھا گیا کہ ایک بندے کو غصہ بہت آتا ہے وہ کیا کرے تو فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے تو کہا پھر بھی غصہ آتا ہے فرما بیٹھا ہے تو لیٹ جائے تو فرمایا پھر بھی غصہ آتا ہے تو فرمایا پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت کی جو تلخی ہے وہ دور فرما دے گا تو یہ وضو کی اتنی برکات ہیں اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ دوستانے کی رامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ جو نیک محافل ہوتے ہیں ان میں آنے کا ہمارا ایک اپنا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور مرنے والے کے لیے تو یہ اسال سواب ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو اس باستے یہ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اتنے فوائد پر نظر ہو تو پھر ہم شوق کے ساتھ یہاں حاضر ہوا کریں دوسری بات یہ ہے آپ کی خدمتوں میں گزارش جزاک اللہ وہ گزارش یہ ہے آپ سب کے لیے کہ جب بھی آپ تشریف لائے کریں کسی بھی ایسی محفل کے اندر تو آپ یہ کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی اپنے گھر سے نکلے تو کلمہ شریف یا درود پاک یا قل ہو اللہ احد اس صورت کی تلاوت فرماتے رہا کریں وجہ کیا ہے ہم یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہمارا مقصد کیا ہے مقصد ہے دعائے خیر کرنا مرہوما کے لیے تو ہم یہاں پر کوئی رسم پوری کرنے نہیں آئے کہ یار میں مو دکھانے جا رہا ہوں یا کوئی رسم ہے نہیں نہیں یہاں پر ہم آئے ہیں تاکہ ان کو حسالے ثواب کریں تو حسالے ثواب کیا کریں گے اب وقت تو پہلے بہت تھوڑا ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے بندیا کو ٹیم ہی کوئی نہیں تیوے لے بھی سارے بیٹھے نے ٹیم پھر کوئی نہیں یعنی یہ بھی ایک مصروفیت ہوتی ہے نا جی لیکن حقیقت حال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ راستے کے اندر ہی پڑھتے رہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو اپنی زبان ہے یہ خود اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے لیے ہم جا رہے ہیں دعائے خیر کرنے کام مز کام اس کے لیے کوئی توفہ تو زیادہ ہو جائے نا تو یہ ہمارے لیے بڑی خاص ایک سبق کی بات ہے اور عمومی طور پر ختم و درودوں کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی یہ کرنی چاہیے تو یہ ہمارے فائدے ہوتے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ایسے موقعوں پر جو تقریریں بھی ہوتی ہیں نا یہ بھی کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی یہ ہماری تربیت ہوتی ہے تو اس لیے میں تربیت ہی باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں جو کرنا چاہیے ہمیں وہ کرنا ہے لیکن عمومی طور پر اندر جب ایسی محافل ہوتی ہیں دعائے خیر کی یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ تازیت کی محفل ہوتی ہے گھر میں فوت کی ہو گئی آٹھ دس پندرہ دن کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آنے والے جب آتے ہیں تو پڑھنے ہی پڑھانے سے زیادہ وہ سیاست پر تفسرہ کرتے ہیں ملک کے حالات پر تفسرہ کر دیں بھائی جان اپنے حالات پر تفسرہ کیجئے یہ بگاڑے بھی ہم نے ہیں آج ہم الزام لگاتے ہیں ہمارے پاکستان میں سوائے الزام لگانے کے کوئی دوسرا کام بھی تو نہیں نا لیکن ہم حضرت بابا فرید پاک نے فرمایا تھا نا برا بندہ میں لبنٹو ریا تھے برا نہ لبیا کوئی ہو اپنے اندر چاہتی پائی تھے میرے تو برا نہ کوئی ہو اصل اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے تو یہ ایسی محافل کے اندر بیٹھ کر بجائے ہم تفسرے کریں کسی اور کے یہاں پر ہمیں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لینا چاہیے اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام آپ ایک سفر پر تشریف لے کے جا رہے تھے آپ نے ایک قبر میں دیکھا عذاب ہو رہا تھا وہاں سے جب آپ دوبارہ گزرے اسی دن دو دن دس دن میں نہ بعد خدا بہتر جانے لیکن روایات میں ہے یہ بسم اللہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے فرمایا جب وہ واپس آئے نا تو دیکھا وہی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے لیکن اللہ کے نبی تھے اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کی باری پہلے جب میں گزرا تھا تو یہ قبر یہ جہنم کا گڑا بنا ہوئی تھی اور جب میں ابھی اسی قبر وہی بندہ ہے گزرا ہوں تو یہ جنت کا باغیچہ بنا ہوا ہے یا اللہ یہ ہیں تو تیرے راز پر ان رازوں میں کیا حقیقت ہے ذرا یہ پردہ تو اٹھا کے مجھے بتانا تو اللہ تعالیٰ نے پتا کیا فرمایا فرمایا بات یہ ہے کہ یہ جو مرد ہے نا جو اس قبر میں ہے یہ جب جزاک اللہ میرے بیٹھ یہ ایک لمبے سفر پر جا رہا تھا اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تُو امید سے ہے اگر میں واپس آ گیا مجھے اللہ جو بھی اولاد عطا کرے گا میں تربیت خود کروں گا لیکن میں جا رہا ہوں خدا نہ خواستہ اگر میں نہ آیا تو اس بچے کو جب یہ اس لائق ہو جائے بیٹی ہو یا بیٹا ہو ہمارے دین کی تعلیم ضرور دینی ہے بندہ جتنا بھی گناہگار سیاہ کارونا آخر اس کے دل میں یہ ہے کہ بچت میری دین کے اندر ہی ہے مچھلی ہمیشہ پتھر چٹ کے مڑ دیئے سارے پاسے بندے جان دے نہیں لیکن آخر دیکھیں دے نہیں ہو سنے یہاں گال لیچے مکنی ہے حضور دے قدمہ دے بے چاہ گئے تو یہ دین دین ہی ہے ہمارا اتنا پیارا دین ہے اچھا انہوں نے یہ بات کر دی اور وہ چلا گیا وہ بندہ فوت ہو گیا کہا یہ گناہگار تھا اس کو مسلسل عذاب ہو رہا تھا آج اس کا بچہ اس لائق ہوا کہ پہلے دن یہ اپنے معلم کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے مذہب کی جو کتاب تھی یعنی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ان کی مبارک کتاب انجیل فرمایا وہ اس کی بسم اللہ پڑھائی ہے تو جب اس کے بچے نے توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھی نہ تو فرمایا میری رحمت کو بھی جوش آیا کہ جس کے کہنے پر اس کا بچائی دین سیخ کے اور یہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے اور میں رحمان ہو کے اس کے باپ کو عذاب دوں حالانکہ کہا بھی اس نے تھا تو فرمایا اس بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کے باپ کی عذاب کو دور کر کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے دوستو یا رسول اللہ دوستانی عزیز یہاں سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے ابھی یہ شعور ہی نہیں رکھا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو اس کا ثواب بھی کسی کو جا سکتا ہے اور میں نے ثواب پہنچانا ہے یا دعا اسے شعور ہی نہیں اس بات کا بس وہ پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک وطالہ نے اس کا ثواب اس کے باپ کے حق میں قبول بھی فرما لی اور اس کے عذاب کو دور بھی فرما دیا ہے اور ہم سب جزاکل ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم صرف اور صرف یہ تو نہیں کہ پڑھ کے چلے جائیں گے ہم تو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے جیسے میرے محبوب پاک فرمایا کرتے تھے یہ دعا کرنا مرحومین کے لیے یہ میرے محبوب کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا مرنے والا قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ دریاء میں گر جاتا ہے تو پوچھا ہے اس کا کیا ماجرہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی ایک بندہ قبر میں ہے ایک بندہ دریاء میں ہے تو ہمیں کیسے سمجھ جائے گی تو بجو فرما رہے ہیں نا سبی ادرات تو فرمایا جب کوئی بندہ دریاء میں گرتا ہے تو اس کی چاہت کیا ہوتی ہے اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے کوئی بندہ آ جائے کوئی رسی پھینک دے کوئی لکڑی پھینک دے کوئی پلسٹکی شہ پھینک دے تاکہ میں بچ جاؤں یعنی اسے امید ہوتی ہے کوئی تے اپڑے نا کوئی تو کوشش کرے نا کسی کی سمجھی فرمایا اسی طرح جب قبر والا قبر میں جاتا ہے یَنْ تَذُرُ لَهُ دَعْوَةً مِّنْ أَبِنْ أَوْ أَخِنْ أَوْ صَدِيقٍ تَلْحَقُهُ فِي الْقَبْرِ فرمایا قبر والا بھی انتظار کرتا ہے میرا بھائی میرے دوست میرے ماں باپ میرے عزیز میرے بیٹے وہ میرے لئے کم از کم دعا تو کر دیں اللہ تعالیٰ اپنے غزب سے دور کر کہ مجھے اپنی رحمت کے قریب کر دیں دوستانے کی رامی یہ ہوتا ہے فائدہ دعا کرنے کا اور اس حدیث پاک پر اگر ہم نگاہِ انصاف سے غور کریں تو مرنے کے بعد جو قبر میں ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ التجاہ اور تمنہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ میرے لئے میرے بعد والے دعا کر دیں اور آپ نے یہ بھی مسئلہ دیکھا ہوگا اب میں اس کو کیا کہوں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں اس زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جنازہ پڑھتے ہیں تو بعد میں آپ نے سگے باپ اور ماں کے لئے بھی دعا نہیں کرتے آپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ فرمائیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کسی مرحوم کے لئے تو اس کو کتنا سواب پہنچا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے ذرا غور سے سنیے گا فرمایا دنیا وما فیہا اس میں جو کچھ ہے اگر یہ سب کچھ اس مردے کو دے دیا جائے قبر والے کو دے دیا جائے تو اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی مال و دولت یہ لے کر جتنی تمہاری دعا کرنے سے اس کو خوشی ہو جاتی ہے آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں دعا کرنے کا کتنا زیادہ فیدہ ہوتا ہے لیکن یہ لوگ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ وہ جنازہ پڑھتے ہیں اپنے باپ کا ماں کا اور بعد میں دعا نہیں کر سکتے نہ جانے ان کے دلوں پر کیا سختی کے تالے لگے ہوئے ہیں اور میں اگلی بات بھی کہوں یہ بس اوقات کہ یوں کو بہت چھپتی ہے میں کہنا چھپ دی نہیں اللہ کر کے تو مر جائیں جنوے گال سمجھ نہیں ہوں دی ان کے موں دیکھو کتنے منحوس ہیں پتہ نہیں دل ان کو کتنے سخت ہیں جو دل میں ہوتا ہے نا وہ چہرے سے واضح ہوتا ہے اتنے منحوس چہرے ہوتے ہیں یار رب سے دعا مانگنے پر بھی تمہیں شرم آتی ہے ظالم ہو ہیائی کوئی نہیں تمہارے اندر مسلمان ہو کر پہلے تو ہوتا تھا فلان سے نہ مانگو فلان اوہ اوہ دے کھولتے نام مانگو یہ دے کھول ہے اوہ دے کھولتے مانگ نا دیکھنے یار کمال ہے اتنے بدبخت اور عزلی کمینے لوگ ہیں جو دعا ہی نہیں کرتے اپنے رب سے نہیں کرتے یار خدا کا خوف کرو یار یہ جو جنازہ ہے نا جنازہ اس کے اندر اگر پہلے سنا ہے بعد میں درود ہے تو اس کے بعد ایک دعا بھی ہے جنازے میں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بعض یہ بھی کمینے دھوکہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو دو فیت چاہتے ہیں پھر بار کیوں ہیں رب جالنی نماز میں بھی ہے پھر بار کیوں ہیں سمجھا رہی ہے میری بات کی تو ایسے دھوکے بعض لوگوں سے بھی بچی ہے یہ مار کیٹ کے ٹھک گئے خدا ان کو برباد کرے انہوں نے اپنا آخرت تو برباد کی ہی کی ہے یہ مرنے والے کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور دعا تک نہیں کر سکتے یار ایسی گندی اولاد کا ہم نے کرنا کیا مجھے بتاؤنا میں جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا ہمارے استاد نے ایک دن بعد کی بڑے کمال کی کہنے لگے بیٹے مرتب ہو نہیں ہے جس کو نہلا دو کفنا دو دفنا دو تو ہم نے کہا جی ہے مریعت ہے کم ہویا فرمایا نہیں ہو پتر ماردہ ہو نہیں جنہوں نے آؤ کفنا ہوتے دفنا ہو عزیز کیا کہا ماردہ ہے فرمایا ماردہ ہو ہے جنہوں مرنا تو بات دعا مجھ یاد ہی کو نہیں کردہ ہو ماردہ جے اصل مر گیا وہ دی تو نکل جانی جے خدا کا خوف کریں ایسے لوگ کہ جو دعا تک نہیں کر سکتے جبکہ اگر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو یہ علامہ ابن عجرس کلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے دس سال ان کی عمر تھی صرف دس سال بعد انہیں گیار اور بارہ بھی لکھا ہے چھوٹی عمر کے بارے میں بھی ہے ان کا نام ہے حضرت تلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب فوت ہوئے نا تو ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو آقا نے فرمایا وہ کدھر ہے ہمارا تلحہ یہ چھوٹا ہوتا تھے یہ دس سالہ سے عبی تھے نبی پاک سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جس برتن میں پانی ڈال کر نبی پاک وضو کرتے تھے یہ دس سالہ سے عبی ہر وقت اس پر ندر رکھتے تھے اور پانی بڑے ہی رکھتے تھے پانی کم نہیں ہونے دیتے تھے یہ ایسی خدمت اضور کی کرتے تھے چھوٹی عمر تھی ان کی نبی پاک علیہ السلام آپ ان کے گھر گئے فرمایا کدھر ہے ہمارا چھوٹو جی وہ فوت ہو گیا ہے نبی پاک نے فرما چلو مجھے قبر پر لے کے جاؤ سمجھا رہی ہے نبی پاک جب قبر پر گئے اب یہ علامہ ابن عجر اسکلان لکھا فرمایا وَدَعَالَهُ رَافَعَ يَدَئِهِ فرمایا نبی پاک نے ان کے لئے دعا کی اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی اور اگلی بات دعا کیا کی فرمایا 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 تیری بارگاہ میں جب حاضر ہونا تو تُو اسے دیکھ کے مسکرانا یہ تُوہیں دیکھ کے مسکرائے یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا اور یہ ہے حضور کے صحابی اور یہ ہے نبی پاک علیہ السلام مرنے والوں کے لئے دعا کر رہے سمجھا رہی ہے بہری بات کی آپ نبی پاک کی کوئی دعا اٹھا لیں کوئی یعنی ون دعا میں آپ کو چھٹی دیتا ہوں آپ اس دعا میں بتائیں نبی پاک نے زندہ مردہ جو گزر گئے وہ جو آئے جو آئیں گے ان سب کو کبھی اپنی دعاوں میں شامل نہ فرمایا ہو نبی پاک تو اپنی دعاوں میں شامل فرماتے تھے آج لوگوں نے پتہ نہیں لکی رہے ہیں کیوں لگا لینے سمجھا رہی میری بات کی تو میرے عزیز ان باتوں کو سمجھو یہ جو آج ہمارے بھائیوں نے اپنے والدہ کی سال سواب کے لیے یہ تمام کیا ہے آپ کو کیا پتا کہ اس کا کیا سواب ہے حدیث شریف میں یہاں تک ہے سنا دوں آپ حضرات کو فرمایا اگر کسی کے والدین خدا نہ خواستہ دنیا میں نراز ہو جائیں ایسے والات بن جاتے ہیں بچے بھی زدی ہوتے ہیں اور معاملات نہیں سمجھ سکتے اور بس اوقات کہتے ہیں بس نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو راضی کرو ایک شخص نے سوال گیا حضور اگرچہ ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر ظلم کریں فرما ہاں اگرچہ وہ ظلم کریں تمہیں اپنے ماں باپ کو باہر صورت راضی کرنا یہ نبی پاک کا عدر ہے بھائی یہ ماں باپ کا خصوصی پروٹوکول ہے یہ ان کی شان ہے یہ عزاز ہے یہ سختی بھی کریں تو پھر بھی آپ کو ان کو راضی کرنا ہے بسم اللہ شاہ صاحب تشریف لے آئیں یہ ذرا کرسی تھوڑا چھوڑ دیں گے یہاں شاہ صاحب آ جائیں گے اللہ اکبر تو یہ ماں باپ کا خصوصی عزاز ہے یہ وہ ٹائٹل ہے یہ وہ ٹیگ ہے جو اللہ رب العزت نے خود ماں باپ کو عطا فرمایا ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے یہ بھی سن لیجئے بڑے عزرات بیٹھے ہیں گھر میں ماں بہنیں بھی یقیناً سن رہی ہوں گی ماں باپ کو چاہیے کہ نہ جائے سختی نہ کیا کریں اپنی اولاد پر اولاد تو تم سے نہیں پوچھ سختی لیکن اللہ ضرور پوچھے گا اللہ کو جواب دے لوگے تو پھر اولاد تے سختیاں نہ کریا کرو لیکن اولاد سے عرض یہ ہے ماں باپ جتنی مرضی سختی کر لیں جو مرضی کر لیں دوسری اگر بول نہیں جے سکتے یہ ان کا عزاز ہے اور یہ ان کی شان ہے بس اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اب ذرا دوسری بات بھی سمجھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس کے والدین اس سے ناراض ہو جائیں کسی بھی وجہ سے خدا نہ خاصدہ اور وہ راضی نہ کر سکے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو چاہیے ماں باپ جب فوت ہو جائیں ان کے لیے دعا ہمیشہ کرتا رہے اللہ دو فائدے دے گا ماں باپ بھی اس سے راضی کر دے گا اور قیامت والدیں نیکوں کی صاف میں اٹھائے گا اس بچے کو دعا کرنے والے سے ماں باپ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور نیکوں کی صاف میں میں اٹھتا ہے اب آپ اس بات سے اندازہ فرما لیجئے کہ دعا کرنے کا عمل کتنا ہے اور پھر اگلی حدیث سنیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کے اس نے عرض کی حضور یہ بتائیے جب ہمارے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں اب سنیئے ذرا میرے محبوب کی تعلیم کیا ہے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو سب سے پہلے ان پر جنازہ پڑھو اب حضرات ذرا غور فرمائیں نا ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو جنازہ آتا ہے یہ صرف سوال ہے اور یہ بات سنا کے لوگ چلے جاتے ہیں اگلے کا ضمیر بھی تو جنجوڑو نا جگاؤ بھی تو صحیح نا نے تیرے لئے کیا کچھ نہیں کیا اور تیری اوقات یہ ہے کہ تُو اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا تجھے جنازے کی دعائیں تک نہیں آتی ہیں اور بنیاں تو مسلمان پھرنا ہے تیرے نہ گلہ کر لو تُو سارے ہیں تو بڑا مفتی بنیاں پھرنا ہے تو بجو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی جنازہ یاد کرو میری جان جنازہ یاد کرو بعض لوگ ساڑھے گئے استاذ جنازہ نہیں ہوندھا کی کریے میں کہا پکا نہیں ہوندھا دے نوں پکا اور کی گھر نہیں وہ تیری چھٹی دے دیا یہ مسلمانوں کی کیفیت بن گئی اگر باپ فوت ہو جائے تو جنازہ نہیں پڑھا سکتے بیٹی کے نکاح کا موقع آ جائے تو اس کا نکاح نہیں پڑھا سکتے تک گاڑا سارے ہیں تو بہت یہاں مولمیاں نوں کر دے جائے مولمیاں نے سارا کم خراب کیتا میں کہا صدقے ہوئے شیرہ تیرے ذہن تے کیا بات ہے جناب ملکتہ جو حالے سارا مولمیاں کیتا ہے چلو ٹھیک ہے لے سواد ہو لے نا سمجھو یار سمجھو جس دن حضور کا نظام آ جائے گا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہم تو خود مولمیوں کے دشمن ہیں یقین فرمائیں ہم مولمیوں کے دشمن ہیں پتہ نہیں کی میں تُسی سانو چٹ برداشت کر دی چند بندے نے جیدے ٹڈوں پیار کر دے جی ورنہ کہی ہیں ہی نہیں ہمارے سے وہی لوگ دیکھو چوکی دار جڑا ہوندہ نا کیوں کاری صاحب ہینے نا چوکی دار تو ہمیشہ ڈاکونوں تکلیف ہوندی یہ انہوں پتہ ہے جاگدہ ہے انہیں مر جانا پر انہیں ڈاکا نہیں مارا نہ دینا سمجھا رہی ہے ہم وہ چوکی دار ہیں لیکن اگر ڈاکونوں تکلیف ہوندی یہ نا چوکی دار صحیح نوکری کرے وہ اسے مالک راضی بھی بڑھا ہوندہ جے الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ مالک ہمارے ہم پہ راضی ہیں لیکن اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھو فرمائیے پہلا حق ہے جب تمہارے ماں باپ فوت ہو جائیں تو جنازے کو یاد کریں اگر جنازہ نہیں آتا تو اس دن ماں پہ ہو تو پہلے آپ مرجع کر مرجع کر کہ آج میں نے جنازہ بھی نہیں یوندہ اے ماں پہ ہو جنہ نے پینا پر آپ میرے واسطے چھڑے جنہ نے بارلے ملکہ دی پردیس کٹے تھے میرے واسطے کٹے انہ نے ٹیڑ کٹے آتے میرے واسطے غریبی کٹی تھے میرے واسطے میری یا جاوکا تھے بے کہ میں اپنے سکے پیو دا جنازہ نہیں پڑھ سکتا سکی ماندہ نہیں پڑھ سکتا اس دن انہوں نے مرن تو پہلے مر دیا کر تیجے اوندہ ہی نا تو پھر ٹینشن نہیں لینی اللہ دی رضا سمجھ کے سبر کر جنازہ پڑھ کے دعامہ کردہ رہے تو بھی راضی رہیں گے تیرے ماں پہ قبرچ بھی راضی رہیں گے سمجھا رہی ہے یہ پہلی بات اب دوسری بات بھی سمجھ لیجئے فرمایا والاستغفار لہما فرمایا جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو جنازہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے فرمایا وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے اس کا مطلب سادہ سا یہ نکلا جنازہ الگ ہے اور دعا الگ ہے سمجھا رہی ہے بری بات کی جنازہ الگ ہے اور دعا یہ میرے نبی نے فرمایا دعا کرنے کے لیے نہ تو تیسرا دن شرط ہے نہ ساؤنڈ شرط ہے نہ کیمرے شرط ہے نہ بار سے مولوی کہانا شرط ہے تو سی کار بیٹھے ہو کلے بیٹھے ہو سامنے روٹی رکھنا بھی شرط نہیں ہے فروٹ اور دودھ رکھنا بھی شرط نہیں ہے یہ سب اچھے کام ہے کرنے سبان اللہ نہ کریں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بس آپ کا یہ کام ہے کم از کم ایک مرتبہ الحمد و شریف اور تین مرتبہ قل پڑھ کے آپ کہہ دے باری تعالیٰ میں پڑھے آئے اپنی سے آنے شان تو سواب دینا ہے اپنی چاہے آنے شان اور ایدہ سواب میرے ماں پہ انہوں عطا فرما لائنی گل جے آج یہ ختم تھے آج درود جیدہ سن دینے تو کہنی انہوں ہاڈٹا ہے کون لاب پہنی داری آج ہی اصل رولا صرف یہ ہی سال سواب ہے اگر یہ بھی نہ نہ پڑھ سکیں وہ سونے ہیں ایک وری کلمہ پڑھ کے کہہ چھڑیا کر میں باری تعالیٰ جنرمہ کلمہ پڑھے اب ایدہ سواب ہی میرے ماں پہ انہوں پڑھا اے اے اینی گا یہ دیوازی آتے چکڑا بھی شرط نہیں ہے یہ ایک اچھا عمل ہے یہ اکٹھے پھر کیوں ہوتے ہیں مولی صاحب میں کہہ بھی سون لائے نبی پاک نے فرمایا جہاں پر میری امت کے چالیس بندے اکٹھے ہو جائیں تو فرمایا ان چالیس میں سے ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے پتہ بس اوقات اسے بھی نہیں ہوتا کہ میں مقبول بارگاہ ہوں اللہ اس کی آمین کا صدقہ باقی سب کی دعا بھی قبول فرما لیتا یہ اکٹھا ہونے کا مقصد ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے کھانا پینے کا بانا نہیں ہے کسی بھول میں مات رہیے گا یہ اکٹھے ہونے کا مقصد ہوتا ہے اور جب اتنے بھائی کٹھے ہو کے آئے نا تو جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک نا تسلی ملتی ہے کہ یارہ انہیں پرہ ساڑے دوک چشری کو انہیں انہوں دا دوک ہوڑا ہندہ ہے انہیں تسلی ملتی ہے اور اس سے بھائی چارہ اخوت اور پیار بڑھتا ہے آج اے ساڑے اللہ انہیں کل اسی جا مانگے اسے طرح تو دوک وندن دینال دوک کٹ جان دینے سمجھا رہی ہے میری بات کی تو یہ اصل اس کے حقائق یہ ہیں لیکن لوگوں نے روخی بدل دیا کس نے آکھے حرام ہے کس نے آکھے دعا کوئی نہیں کس نے آکھے قرآن پڑھن دینا کھانا حرام ہو جان دا کس نے آکھے اے تو ہے ہی کوئی نہیں اے جی کھان پین دا باننا ہے میں کہا یار جن نے موہ ہونیاں گلہ حقیقت یہ ہے جو فقیر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہے پہلی بات جب ماں با فوت ہو جائیں تو جنازہ پڑھو دوسری بات ان کے لئے دعائے مغفرت کرو اب تیسری بات فرمایا وَإِن فَازُ عَهْدِهِ مَا آپ کے ماں باپ کے جو وعدے ہیں وہ پورے کرو امی نے اپنی بہن بھائی اور سہیلیاں سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو اگر تو انو پتا ہے تھا سمجھا رہی ہے کوئی لیند ایند پورا کرو اب بے کا ہے اپنے دوستوں سے بہنوں بھائیوں سے گلی مولے والوں سے کوئی وعدے وعید کیے ہوئے ہیں پورے کرو لیکن ہمارے یہاں جان کی امان پاؤں تو ایک بات اور کر سکتا ہوں آپ سے اعلان ہوتا ہے جنازہ گاہ میں اسی وارس بیٹھے ہیں جنہیں کوئی لینہ ہو بھی تھی آجے آجے وہ ہن جار داس دن پندرہ دن یا چار یا گزار کے کوئی بندہ آوی جاوے نا بھی آرہے تو اڈیبے نے داس دار دن اگر نہیں میں انہوں تو کوئی نہیں بتایا اس گلدہ بھی ہوتے اعلان کیوں کی تھی نہیں تو وجہ فرمائی نا آپ حضرات نے یار کیوں دھوکہ دیتے ہو شہید کا اتنا رتبہ ہے فرمایا خون کا کترہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشہ ہی فرما دیتا ہے لیکن فرمایا کرزہ اس کے اوپر بھی ہو تو اللہ فرماتا ہے یہ معاف نہیں ہوگا میرے بندیاں دہاک ہے اے پیلد دے وہ کیسے دے گا دو ہی صورتے ہیں یا بارس دیں گے یا قیامت تالے دیں انہوں نے اپنے یا نیکیاں دینے یا پینے یا اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو تو یہ جب شہید پر سے معاف نہیں ہے تو ہم تو عام لوگ ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے یہ جو معاملات ہیں ان کو کلیئر کیا کریں بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جب ارپیہ دو ہے نا شہد ایدی اوقات ہی کوئی نہیں اچھڑو پرے جی چھڑ نا 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 مال تو مال ہے جس نے کہہ دیا یہ میرا مال ہے میرا حق ہے مجھے دے دو تو وہ تمہیں دینا پڑے گا وہ جو مرضی ہو جائے تو ایسا نہ کیا کریں یہ تیسری بات تھی فرمایا پہلا جنازہ پڑھو دوسرا دعا مغفرت کرو اور تیسری بات فرمایا جو آپ کے والدین ہیں انہوں نے جو کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ وعدہ پورا کرو اب یہ تیسری بات ہے اب چوتھی بات بھی سمات فرما لیجئے فرمایا اکرام و صدیق حما کہ باپ کے جتنے دوست اور عزیز اور رشتہ دار ہیں فرما ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا کرو اچھا یہ حسن سلوک کا فیدہ کیا ہے فرما حسن سلوک تم کرو گے اس حسن سلوک کا ثواب اللہ تمہارے ماں باپ کو قبر میں عطا فرمائے گا سمجھا رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں آ رہے لیکن یہاں پر تو نفرتیں اس حد تک بڑی ہوئی ہیں کہیں دے تم ساڑھے واستے مار گئے یہ نہیں ہونا چاہیے میری آقا کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا سل من قطعق فرمایا جو تم سے رشتے توڑتا ہے تو اسے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کر اور یہ ہوتا بہت مشکل ہے عسیانہ کے اندرین جیدے سینے دو وال پوٹیا جاوے نا درد و نون دیئے بس وقت لوگ زیادیاں اتنی کرتے ہیں کہ یہ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جیڑا کر جاوے نا اللہ انہوں سواب بہت عطا فرما چھردہ جے یہ ضرور کی ہے بہت اوکھا لیکن کیا ضرور کریں لوگ بس اوقات اتنی زیادیاں اتنی باتیں کرتے ہیں کہ بندے دا دلی نہیں کر دا کہ میں درہال بوڑ کے بولا لیکن یار بول لیا کر کیوں انہ دے بول نا ویک مدینہ آرے دے سونے بول ویک جب وہ بول دیکھے گا تو تیری طبیعت کی تلخیاں ختم ہو جائیں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں گالی دے تو فرمایا ویسے کلمات نہ دہرانا کیوں فرمایا جیرے انہیں گاڑ کڑی ہے نا تو ایک گاڑ کم کے اپی یو در ٹوڑ جانے یہ تو اتر لے کیوں کر انڈے ہیں ہاں ہاں سن لیں گالی لانت اور کفر یہ تین چیزیں ہیں جو کسی کو دیتا ہے نا یعنی کسی نے کافر کا ہے تو وہ کفر اس کے مو سے نکل کے نہ بھاگتا ہے اگر تو سامنے والا کافر ہو تو اس کے ساتھ چل کے چمٹ جاتا ہے نا ہو ہٹ کے اے بندہ خود دو جاندہ جے اس واسطے کی دنکلی کافر نہ کھیں توجہ نہیں فرمائی ہاں جس کو شریعت کافر کہے اس کو تم کہہ سکتے ہو باقی کسی کو نہیں کہہ سکتے ہو اور شریعت کس کو کافر کہتی ہے سن لیں جو اللہ کی توحید کا منکر ہو نبی پاک کا منکر ہو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو قرآن کا منکر ہو مرنے کا منکر ہو مار کے اٹھنے کا منکر ہو قبر کا منکر ہو حشر کا منکر ہو سمجھا رہی ہے مری بات کی اسی طرح یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شانے ہیں ان میں گستاخیاں کرے یہ سارے کے سارے لوگ یہ کافر ہیں دائرہ اسلام سے فارغ ہوتے ہیں اور اسی طرح جو صحابہ اور احل بیعت کی اس لیے توہین کرے کہ یہ صحابہ اور احل بیعت ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے سمجھا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو شریعت کافر کہتی ہے اور ان کو کافر کہنے میں اچھا پڑے جیئے میں کہا بڑی گالے یار تیرہ مسئلہ بن جائے تو تو اس فتوالہ آ چھڑے ہے تو جو دین دی گال لگی تو ان مولویوں دا روڑا ہے بندے دا پتر بن جار مسئلہ سمجھا کرو نوعیت شریعت دیکھ کر پھر بات کرنی چاہیے پہلی بات ہے کفر دوسری ہے لانت کسی پر لانت بھی نہ کیا کریں لانت بھی نکلتی ہے گھومتی ہے اگر وہ مستحق ہو تو پڑ جاتی ہے ورنہ ہٹ کے اس کے اوپر آکے پڑ جاتی ہے اور نبی پاک نے بلخصوص یہ عورتوں کے لیے آقا گریم نے فرمایا میں نے میراج کی رات جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا ہے عورتوں نے کہا حضور آپ نے ہمیں ہماری کسرت کیوں جہنم میں دیکھی فرمایا دو تمہاری اصل وجہ ہیں جو وہاں مجھے بتائی گئے کیا فرمایا ایک تو تم اپنے شوہر کی بڑی نافرمانی کرتی ہو تھوڑی جی گالوی ہو جاوے ساری یہ آتی تو اڑی نالو سلوک کرے نا تھوڑی جی گال ان دیئے اس تو بعد تُسی ایک ہے چھڑ دیا ہوں کوئی نکی جی موٹی ہو تو اڑی خواہش نہ پوری کر سکے نا تَتُسی کہنے دیا تیرے تو تم انہوں کدھی فیدہ ہو یا ہی نہیں میری تو تُگال کدھی منی نہیں سانو تُو کدھی احمیت دیتی نہیں تک ہو پہ انتیسو گلنہ کر دیا ہو حالانکہ سارا کچھ وہ تیرے لیے کرتا ہے تو فرمایا یہ جو تم ناشکری کرتی ہو نا نافرمانی کرتی ہو نا یہ جو اس کا دل دکھاتی ہو فرمایا اس کی وجہ سے تمہاری کسرت میں نے جہنم میں دیکھی ہے عورتوں کو سمجھنا چاہیے اپنے شوہروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کریں اور دوسری بات فرمایا جب تم چھوٹی چھوٹی بات کرتی ہو بڑے کی بات ہو چھوٹے کی بات ہو بچوں کی ہو اولاد کی ہو تو فرمایا اس لانت کی وجہ سے میں نے تمہاری کسرت کو جنم میں دیکھا ہے تو یہ دو چیزوں سے بچنا ہے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی اپنے شوہر کی عزت اور احترام کریں کہ تُسری سلطان رائی بان کے رہنا بندے آنے تُسری بھی بندے بان کے رہنا ہے گئے سبان اللہ ماشاءاللہ تو اے پہن آئی ترولہ ساڑھی تکریر دا فیدہ یہ ہوندہ ہے کہ ایسی دو نا پاسے بیلنس برابر رکھیدہ ہے سمجھائی یہ بیلنس برابر رکھا کریں آپ بھی اپنے گھر میں اس نے سلوک سے رہا کریں اپنی جو ماں ہے اس کا جو رتبہ ہے وہ دیں جلے ویکھو ماں ویکھ کے خوش ہو جاؤ یار تو اڈا پھلاں دے گلاب دے پھلاں ورگا مو کھڑ جانا چاہیدہ ہے تو اڈا ماں پہ انو ویکھ کے اور قرآن کہتا ہے فرمایا جی میں تو چھوٹا ہوں تو ماں اینج ہاتھ کھول کے پتر آگیا میرے سینے لگ اینج جدو ماں بڑی ہو جائے تو ماں نو چل کے جپا پایا کر اماں تیرا پتر آگیا ہے میری نانی اماں دی عمر تقریباً ایک سو سال ہو گئی جی ایک سو سال اجی یاد نے تو میرے مامو جی جڑے نے انہا دی انہ بلکل ایسا دے بزرگار طرح بلکل سفید داری ہے تو جدو ملنے جانتے کہتے ہیں میرا کاکا آگیا ہے تو میں پھر آسدانوں میں کہا نانی یہ دا پیڈر بھی دے انہوں اے ترا کاکا آگیا انہوں کی پتا ہے میرا کاکایا تو یہ اتنی پیار محبت یہ ماں ماں ہوتی ہے نا اور بیٹے بیٹے ہوتے ہیں اور اسی بھی جدو ملنے یا یقین اللہ تے کرو اپنی ماں ہوئے یا ساڑی نانی یا ماں ہوئے اسی جدو ملنے یا نا مطلب وہ ایک دین بھی پڑے آئے پھر وہ محبت بھی ہون دی ہے تے ساڑا آپ پتہ نہیں کنا پہ رہا ہو جاندہ جے اپنے ماں باپ کے ساتھ یوں آکے اجی سلام علیکم جی اجی پھاپ آکے میڑا مریں ماں ہے تری ہاتھ چم مما دے متھا چم مما دا پیر چم تور جاند یعنے تو رون بے جاننا ہے تورن دو بعد رون دا کیی فیدہ ہے آپ نے توجہ نہیں فرمایا اجی ماں آدھی شان سنا میں آج تو انہوں گلن جی اور سنا انڈے یہاں ماں آدھی شان دے کی تسی میں نے روپیہ آزار زار سارے دے دی ہوگے کی فیدہ ہے دا بھئی نہیں توجہ فرما رہے آپ از رات اوہ پایان جدو جیندی سی تا ماں آدھی شان سن دے نا نہیں توجہ فرمای تاکہ ماں آدھی شان ماں آدھی قدر کرن دا کو سانو بھی فیدہ ہون دا ہونتے بیان کرن دا سرے مولینوں نے فیدہ نہیں پہلے جانے نے بیٹھے ہو اوہ پایان کو سمجھیا کرو اپنے ماں باپ دی قدر کرو اپنا باپ دیکھ رہا ہے باپ نو سونا سوٹ سونا خسا ایٹ ٹیٹ منجاب ابیدہ ہونا چاہی دا چنگا سرانا اوہ پھون دے آنا تے جناب ہٹ کے چنگی دور تے نو پتہ لگے پورے ملے نو میرا پیر بیٹھا ہے تیرے اب بے تو قیمتی بندہ کیڑا یار ہے مربانی کر لوگ کان دیا جا کے پوان دا تے بھئی سمجھا رہی ہے اے اس تو بڑے اے مفتان دے پیر ہوں جے جے مفتان دے پیر اور انگریز نے نا یہ اسلامی تعلیمات جب پڑی تو کہیں دا old is gold جب بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے نا تو کہیں دا تا آئی سونا بندہ جے بڑھا ہونے کے بعد سونا کیسے بندہ ہے ایک تا بیٹھا ہے ہون نہ ایکی تے زیادہ جاندہ ہے نہ آندہ ہے اے نے تصویح پیری رکھنی ہے نیکیاں واد دینیاں پنیانے نماز ہے نے نچھڑنی فیدہ ہوندہ پہ آئے قرآن دی تلاوت سوک نال کردہ ہے فیدہ ہوندہ پہ آئے ہٹ کے کاریچ بیٹھا ہے مفتان دے سکوٹی گارڈ ہے مفتان دے محافظ بابا بیٹھا ہو بے کھاں پورے کار دے بیچ ماں بیخنا کھیڑا آن دا تیرے کارا ایسا ویسا نہیں توجہ فرما رہا ہے مکہ بھی آئے گی بے 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 بیٹھے ہو بے دیتا ہمیں یہی صحابے اوہ یارا اینا دی قدر کرلا اے مٹھے میوے کو لب دینے پھلا بات دے بیچے اینا دی قدر کر اور اے زلگی دے بیچے نا دی قدر کرو نا بات دے بیچے نمی نمی ماں باپ وی فوت ہو جانتا دو چار جو میراتا کبرستان جانتا دنے اوستو باد داس مورنا منو شکر کرو امام پاک نے ڈی وڈی قربانی دیتی سانو کبران تے جانتا موک اللہ بے جانتا نہیں تے شاید اس یہ بھی کون اسی جانا تو تھوڑا جا میر بانی کرو یار یہ ماں بھی ہونے نا تو پھر ہونے دے کبران تے بھی جاؤ تو کبران تو پہلو جدو زندان ہے نا ادھو ہی ہونے نو انہا خوش کر لو نا سمجھائی اور راضی ہو جانتا دے اے راضی ہو گئے نا اے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ دے تحت فرمایا جدو دعا مانگ دے ہو نا اللہ کل اینج مانگیا کرو یا اللہ اے سنے آجی انہوں ترجمہ میں کرنا گا ویڈیو میں ذمہ دار ہے جملے دا فرمایا یا اللہ رب برحم ساڑے رب اے رحمت فرما انہ دون آتے کما رب بیانی صغیرہ جدان کے چھوٹے ہون دے میرے دونے رب بندے سن انہوں رب نے ماں پہ انہوں رب آکھے کسے پولچنا رہی لیکن رب نے اپنے رب ممانا پالنے والا اپنے اپنوں آکھے رب کہ میں حقیقت میں چھپالنا اور ماں باپنوں آکھے کہ میری عطا دے نال تو انہوں پال دے اے ماں باپ واہ دو عصیرہ نے جن آواز تے رب نے رب دا لفظ استعمال فرمایا اوہ قرآن جے قرآن ہے کتے بیٹھے ہو توسی اللہ فرما ہوں دا میرے کل دعا مانگو رب برحم ہوما پندر ماں سپارہ جے رب برحم ہوما یا اللہ اے رب رحمت فرمائینا دو نا دے کہ میں کمارب بیانی جدائے چھوٹے ہوں دے میرے رب بان کے میں نو پال دے رہنے اب اس سے بڑی کیا بات اس سے بڑا کیا ٹائٹل ہو سکتا ہے ماں باپ کے لئے کیا میں امید کروں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لئے دعا کریں گے وہ بولو تو سہی نا اپنے ماں باپ کا عزت اور احترام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے میں آخری عدیت شریف سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسی زمن کے اندر نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیوانوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اچھے انداز سے رہیں بات میں یہ سنا رہا تھا آپ کو ماں کو ماں کر اتبا دیں بہن کو بہن کر اتبا دیں اور جو بی بی ہے اس کو بھی احساس کرائیں کہ اس گھر میں تیرا کوئی مقام ہے اور اس گھر کی تو مالکہ ہے اور یہ ہمارے بچے ہیں یہ اس گھر میں تو ان کو پالتی ہے تو تجھے بھی کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے سمجھا رہی نا دیکھو کاردویچ اونے ببرچی دا کام بھی اونے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے لانڈری دا کام یعنی کپڑے تو اونالا بھی اونے ہی کرنا ہے آج اڈا سویپر دا کام بھی صفانیاں لے اے بھی اونے ہی کرنا ہے سمجھوں دی بھئی ہے ہٹ کے وہ بچے ہیں دی دائی بھی اوہی ہے سارے بچے ہیں بھی اونے پالنا ہے ہٹ کے تیرے آئے گئے تیری عزت احترام بھی رکھنی ہی ہونے تیار ہو دا یہ نبی یا کوئی نہیں کہ تسی کام مز کا منوشابہ ہی دے لاؤ یہ نبی یا کوئی نہیں یار نبی پاک نے فرمایا میں حسن اخلاق اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں اور بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں اور اے بے کھاڑے ایدر اوپایاں نا تسی کھو نا سو فیصد ہر بندہ جی میں میں چونہ اوڈنی ہوئے اے در بے کھاڑے میرے اے در اے توجہ فرمائے شاہ صاحب بات کرے اے بے کھو میں ہاتھ پھاڑ لینے شاہ صاحب دے اے جمات پھاڑ کے ٹورانا بھی شاہ صاحب آپنا ہاتھ نہیں چڑنے ایک دوئے دے لیکن پھر بھی سو فیصد ایک دوئے دے برابر نہیں چال سکتے کیوں میرا کھبہ ہاتھیں تے شاہ صاحب دا سجا ہاتھ ہے پامے ایسی پھاڑ کے ٹورے جانے ساڑے ہاتھ ہی کو جائنی ہوئے آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی کاش کے تو انہوں سمجھا جائے حالانکہ یاری کی ڈیا کیسی آتھ بھاڑ کے ٹورے جانے ہیں آج شاہ جی آپ میں تو انہیں چڑنا تسی بین نہیں چڑنا لیکن پھر بھی اینہ کا فرق قدرت نے رکھے اب یہ دا سجا ہے تو میرا کبہ ہے اینہ کا فرق رہ ہی جاندہ یار دوستی یاری دے بیچے عزت احترام دے بیچ کیسے بھی ریشتے جائے اینہ کا فرق رہ ہی جاندہ ہے لیکن کامز کا مخلص تا ہو جانا انہوں سمجھائیے کوئی نہیں آئی مکی کہنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا دین بڑا مسئلہ آل ہو گئے اے در وی کھیڑے تو انہوں ایک اور مسئلہ بھی سمجھا ہم اے جڑی عورت ہے نا عورت انہوں اللہ نے پلا سب تپلے کی تو پیدا کیتا زی آدم علیہ السلام دی پسلی دے بیچوں کب بھی پسلی دل لالے پاسے ہوں علماء نے سوال اٹھایا ہے اللہ تعالی نے انہوں پیرانچوں کیوں نہیں پیدا کیتا غور کریا جہاں غور ذرا ٹھیک ہے پیرانچوں نہیں پیدا کیتا اور سرچوں بھی نہیں پیدا کیتا اے پسلی جو پیدا کیتا درمیان ایسا جڑا جسم دے کیوں فرمایا پیرانچوں اس تو نہیں پیدا کیتا بھی کی تے عورتنوں پیرانچ رول دائی نا رہی نہیں فرمائی سبحان اللہ چلو سر ہل گئے اے ہی بڑی گال ہے سبحان اللہ تو چلو پھر نصیبہ نالی آئے گی نا تے سیر چو ایس تو نہیں پیدا کی تا بھی عورتوں سیرتے بھی نہ چڑھا لیں سمجھ آ رہی ہے اے اے گال تُسی ایک بھی سمجھ گئے نا ایس تغریر چو تے جیڑا میں سو کلومیٹر سفر کر کے میرا بول پورا ہو جانا جی سنو سمجھنا چاہی دا ہے اے دل لالے پاسے ہوں پیدا کی تا بھی دل دے ویچے احترام بھی رکھ تے درمیان نہ کام مونا چاہی دا ہے تاکہ تیرا کر پور سکون طریقے دینال چال دا رہا ہے اے قدرت نے اسوا سے تو پیدا کیتا ہے نشیب و فراز وادہ کاٹا ہوندہ رہن دا ہے تے انہوں گصہ چاڑ جا میرا بلال پریشر ہائی ہو گیا ہے اہ 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 او دا کوئی نہیں تیرا بہتا ہائی جن دا ہے توجہ ہے نا ہاں ہاں او کسولر تر نہیں چال دی ککا او دا بھی ہے گئی تیری بیر بان نہیں پھر جدو ہو گال کرے پھر چیکنا ہے پھر کہینا بھی تُسی جنم سے جانا ہے تُو جڑا جنمدیاں ٹکڑا بندنڈے ہیں آپنے آپنوں بھی سانو سمارنا چاہیدہ ہے آخری گال کر کے میں تو اڈی جان چھڑڑن لگیاں اور یہ تربیت کرنا ضروری ہوں دی ہے اب پائی جانے ایسے موقعوں تے تربیت ہوئی دے قوم صدی ہو جاوے ساڑی میں وہ تقریرہ ہوں دیاں نہیں نبی پاک علیہ السلام اپنے کار تشریف فرماسا آپ نے نا فرمایا کہ آئشہ جی آقا کتے ہو فرمایا میں نا سین دے وے چاہم فرمایا کیی کر دی پھئی ہیں عرض کیتی ہے زور میں نا پانی پین دی پھئی ہیں فرمایا جن نا پیتا یہ تھی باس کر باقی میں محمد عربی نے پانی پینے وہ نا جدوے سنیا نا آکے نا پیالہ مبارک دو زور دی خدمت پیش کیتا تنال کہنے لگیاں حضور رہتے تھے جوٹھا پانی پین دا ہی کوئی نہیں اپنی بی بی دا آپ نے فرمایا آہی گندیاں رسمہ توڑن واسطے میں محمد عربی آیاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلی گالوی سنیا جے آپ نے فرمایا جی جی میں نوں آ رہی آ رہی میں نوں آباز آ رہی میرا پتر آ رہی ہے ذرا سبحان اللہ فرماو پیار دنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے آئیشہ اے دس بھی جتھو تو مو لائے ہیں نا اوہ جگہ دا ساج میں اوہ تو مو لائے پانی پی مانگا اے اصول ہے اپنے کاردے اندر رہن دا تاں چل کے حسن اخلاق اور حسن اتفاق اور کاردے اندر امن سکون اور شانتی پیدا ہو سک دیئے اور اے ساڑی تربیت ہے جڑی ساڑی ہونی چاہی دئیے بات سمجھ آگئی ہے کوئی نہیں آرہی ہے آپ ادرات میں دوستان مکرم میں اس سے گلتے اپنی گفتگونوں ختم کرنا اللہ تعالیٰ ساڑی اور توڑی آئی دی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ حبیبِ کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم